اللہ کا شکر ہے کہ بلاخر حق اور سچ کی جیت ہوئی اللہ الحق ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی القادر کیس جو ہے اس میں ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے ان کی رہائی کا اور عمران خان صاحب کے آپ یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ لیں کہ جو جو انہوں نے باتیں کی تھی ہر کیس کی حوالے سے وہ صحیح سچ ثابت ہوئی ہیں عمران خان صاحب پر جتنے بھی کیسز بنے ہیں وہ سارے کے سارے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے بنے ہیں اور سارے کے سارے بوگس کیسز ہیں اور ایک ایک کر کے یہ سارے کیسز اڑتے جائیں گے اور عمران خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے کل آپ نے دیکھا کہ جو فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اب پیچھے عمران خان صاحب کا ایک ایدت کا کیس ہے جس میں پروسیکیوٹر کے جو وکیل ہیں وہ ملک سے باہر ہیں وہ ملک سے باہر چلے گے تو عدالت نے یہ ریٹن آرڈر دیا ہے کہ اگلی سماعت پہ یا تو وہ ویڈیو کال پر آئیں اگر نہیں آسکتے یا پھر اپنے اسوسیٹ کو ای میل کریں اپنا جواب جو بھی ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کیس جو ہے اس میں بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں رہاؤں گے وہ بریت کا کیس ہے وہ ایکوٹل کا کیس ہے اور وہ ایکوٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں عمران خان بی اور بشرا بی 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 انشاءاللہ پیچھے سائفر کا وہ بھی آپ کے سامنے آپ سب آتے ہیں صحافیہ زراج وہاں پر دیکھتے ہیں پروسیڈنگز وہ بھی کیس اڑ گیا ہوئے ختم ہو گیا ہوئے انشاءاللہ اس میں بھی تقریبا نائنٹی نائن پرسنٹ تو وہ ہو چکے اب ایک ایزا سماعت دو ایزا سماعت میں اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے پہلے آ جانا چاہیے تھے لیکن اب آ جائے گا اور وہ کیس بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جلد رہاؤں گے آج جو سپریم کورہ پا پاکستان نے جو چیف جسٹس پاکستان نے جو حکم دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئے عدالت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فیزیکلی یہاں آنے دینا چاہیے تھا لیکن چلیں ویڈیو کال پہ آ رہے ہیں تو یہ قوم جو ہے وہ کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں کہ ویڈیو سکرین پہ عمران خان صاحب آئیں گے اس کیس کے اندر اور یہ وہ کیس ہے جس کی پشلی سمات جو ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ اس کو برائے راست نشر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ویب چینل پر اور آج بھی ہم توقع کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کیونکہ اسی کیس کی پشلی سمات برائے راست نشر کی گئی تھی تو آج بھی یہ نشر ہونی چاہیے عمران خان صاحب جو ویڈیو کال پہ آ رہے ہیں پوری قوم بیتاب ہے اس قوم کو کہاں خوشیاں ملتی ہیں آپ یہ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ رات بار سوئی رہی ہیں اس ایکسائٹمنٹ میں کہ وہ صبح اتنے عرصے کے بعد اپنے لیڈر اپنے کپتان عمران خان صاحب کو دیکھیں گے یہ خوشی ہے قوم کی جب قوم کو خوشی ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے پوزیٹیو ایک تنک آتی ہے تو معاشرہ ہمارا اوپر جاتا ہے اس لیے یہ موٹیویشن یہ خوشی ان کو ملنے دیجئے یہ قوم کی خوشی ہے اس میں اس لیے اس کو لائف سٹریم ہونا چاہیے جو لوگ کمرہ عدالت میں ہوں گے وہ تو دیکھیں گے سٹریم پر لیکن پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آٹھ فروری کو جب الیکشن ہوا اس دن بھی سب چیزیں بند کر دی گئیں اس سے پہلے پورا آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا اسپائٹن کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا انتخابی نشان چلا گیا بلا بند ہے لیٹر بند ہے کیمپین بند ہے کینڈیڈیٹس بند ہیں انٹرنیٹ بند ہے موبائل فون بند ہے لیکن قوم کا جذبہ بلند ہے وہ لوگوں نے آٹھ فروری کو دیکھا عمران خان کو انپریسیڈنٹڈ ہے ہندہ ہسٹری آف پاکستان اس سے پہلے کینڈیڈیٹ ہمیشہ اپنے ووٹرز کو ڈھونتا تھا گھر گھر جاتا تھا ووٹ کٹھے کرتا تھا اس بار کینڈیڈیٹ نہیں ووٹر ڈھونڈ رہا تھا کینڈیڈیٹ کے عمران خان نے کس پہ ہاتھ رکھا ہے کس کو ٹکٹ دیا ہے اس کے انتخابی نشان ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا انتخابی نشان ہے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے تاریخ میں اور اس پر تین چوتھائی اکثریت عمران خان صاحب نے حاصل کی ہے اور یہ جیسے جیسے فارم فوری سیون یہ سارا چیزیں سامنے آتی جائیں گی آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہماری تعداد بڑھتی جائے گی ریزرف سیٹ کے بھی معاملہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جہاں یہ کرسی دیکھتے ہیں نون لیگو پیپلز پارٹی والے ان کے موہ میں پانی آ جاتا ہے جہاں کرسی دیکھتے ہیں میچ میں دیکھتے ہیں خالی کرسی وہ پانی آ جاتا ہے دنیا میں کہیں الیکشن ہو رہا ہو وہاں دیکھتے ہیں وہاں کی ریزرف سیٹوں پر اپنی بکنگ کرا دیتے ہیں تو بہرحال یہ مینڈیٹ جو قوم نے دیا ہے عمران خان کو دیا ہے وہ اس قوم کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں اور آج ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھ سکیں گے سن سکیں گے اور یہ جو آج کی سماعت ہے یہ براہ راست جانی چاہیے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ چارٹر اف ڈیموکریسی کر رہے تھے چارٹر اف ڈیموکریسی سی او ڈی سی او ڈی اور اس بیچ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا یہ کیا باتیں کرتے تھے اور انہوں نے کیا جنرل مشرف سے اوٹھ نہیں لیا تھے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دکھا دیتے ہیں یہ بازیگر گھلا آپ نے اس وقت بھی دیکھا یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں یہ کبھی جمہوری سوچ نہیں رکھتے اگر جمہوری سوچ رکھتے تو کیا فارم فوٹی سیون کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں جب آپ کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو آپ کی یہی پہ جمہوری سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ زبردستی جو ہیں وہ ایم اے بنے بیٹھے ہوئے پہلی چیز یہ ہے جمہوریت میں لوگوں کی ووٹ ہوتی ہے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اسی لیے تو الیکشن ہوتا ہے الیکشن تب ہوتا ہے کہ لوگوں کو پوچھیں کہ بھئی آپ کس کو متقب کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ بتا دیتے ہیں اس پہ آپ نہیں آتے اور فارم فوٹی سیون سے آ جاتے ہیں پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے جمہوریت والی جب آپ نے خود ڈکٹیٹر سے آپ نے حلف اٹھایا ہو آپ نے این آر او لیا ہو پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے اس لیے ان کو یہ زیب نہیں دیتی ہے باقی مینڈیٹ کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بالکل ٹھیک موقف ہے کہ جو مینڈیٹ ہے وہ جس کا مینڈیٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے یہ وکیل صاحب وکیل صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی ملک میں قانون کی اکمرانی انصاف کی اکمرانی اور لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے یہ یہ بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ابھی سپریم پورٹ کے اندر نیپ ترامیم کیس کی سماعت ہے اور میں خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا گزشتہ روز بھی خان صاحب سے لیگل ٹیم کی ملاقات رہی ہیں یہ بتایا گیا جی کہ بلکہ ہم سے پوچھا گیا کہ خان صاحب کیا موقف رکھیں گے کیا کہیں گے تو خان صاحب کا بڑا دو ٹوک موقف ہے یہ جو خان صاحب کی اپلیکیشن تھی نیپ ترامیم جو کی گئی تھی اس لیے کہ اپنے کیسز ختم کروائے جائیں تو خان صاحب نے کہا کہ میں اس بات پہ قائم ہوں کیونکہ اگر یہ درخواست جو خان صاحب کی ایکسپٹ ہوئی تھی ترامیم کی حد تک اگر اب بھی سپریم پورٹ کے اندر وہی فیصلہ پر قرار رہتا ہے تو یہ نقصان کس کو ہوگا اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے کیسز چلتے رہیں گے کیونکہ پچاس کروڑ سے وہ نیچے مالیت کے کیسز ہیں لیکن خان صاحب نے کیا کہا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے حصولوں پہ قائم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالدستی ہو تو لہٰذا میرا جو موقف تھا ہم اس موقف پہ قائم ہیں اور جو ہم نے پٹیشن دائر کی تھی جس میں فیصلہ یہ آیا تھا کہ نیب ترامیم کچھ رہے ہیں قردم قرار دی گئے تھی ہم اسی پہ قائم ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں اٹنے والے اور اسی موقف کو اڈاپٹ کریں گے لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے اگر فیصلہ عمران خان کی جو وہ فیصلہ تھا اس کے خلاف آتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے آج کرپچن یہ معاملات یہ جدادیں یہ ساری پروپٹیاں یہ اکاؤنٹ یہ بنانے والے سارے جو ہیں یہ بینفٹ لیں گے لیکن خان اپنے کیسز کا نہیں سوچ رہا وہ سوچ رہا ہے اس ملک کا سوچ رہا ہے کہ جو کرپچن کرے وہ اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے یہ کیسا قانون کہ اگر آپ ایک کروڑ دو کروڑ چار کروڑ دس کروڑ کی کرپچن کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا اور اگر پچاس کروڑ سے زیادہ کی آپ کرپچن کریں گے تو پھر آپ قانون کی گرفت میں آئیں گے تو ان کے کیسز کہاں چلیں گے سبریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ وہ جو پچاس کروڑ سے کم مالیت والے کیسز ہیں وہ کہاں پر چلیں گے اور فرد وائد کو یہ فائدہ دینے والے قانون کسی کی بھی ایکسٹینشن ہو یا نیب ترمیم کے ذریعے اپنے کیسز ختم کرنے ہوں تو ہم پاکستان طریقہ انصاف اس کیو پر برپور موقع برکتی ہے اور اس بات کی برپور طریقے سے تردیل کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور سیکنڈ بات آج شوکت خانم کے جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کی سربراہی میں آج پیمز کی جو ٹیم ہے وہ کان صاحب کے اور بشرف بی بی کے ٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے اور آج جو ہے وہ ٹیم اس کیو پر جو ہے اس کو جو پرمیشن ملی تھی اس میں ہمیں وہاں سے اطلاع ملی ہے کہ وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور تھرڈ بات لائٹ سٹیمیں کے حوالے سے دیکھیں ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ ان کی جو لائف سٹیمیں ہے اس کی اوپر پابندی لگا دی گئی ہے یا وہ نہیں دکھایا جائے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم پورٹ کس حد تک اپنے حکم کی تکمیل کرواتی ہے کیا جیسے پہلے فیصلے جو ہیں ان کی بے توقیری کی گئی چاہے وہ الیکشن نائنٹی ڈیز کے اندر کروانے کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو کیا اسی طرح کی بے توقیری کی جائے گی یا اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا ایک منظم ایک منظم کمپین کل چلائی گی ہے تمام چینلز کے اوپر جتنے پی ایم ایل این کے پیپلز پارٹی کے یہ جتنا آج جو بینیفیشری ہیں یہ سارے ایک منظم کمپین چلا رہے تھے ایک تو جو جسٹس بابر ستار کے حوالے سے کہ اس نے کیوں کہا ہے کہ یہ کیسے ریکارڈنگ کی جاتی ہے کیسے ویڈیو کیمرے لگائے جاتے ہیں اور کیسے لوگوں کے بیڈروم میں گزا جاتا ہے اسے پیچھے اٹھا جائے تو ایک تو اس کے خلاف کسی کے موقع کیوں پر آ کر انہ نے ڈیپینڈ کیا اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے ان کو خوف ہے ان کو ڈر ہے کہ کل خان صاحب کی تصویر آنی ہے تو لہٰذا وہ پھر اتنی زیادہ ہر جگہ کی اوپر چلے گی تو یہ ایک جو ہے وہ کمپینڈ یا جو ایک لوگوں کی محبت ہے خان صاحب کے ساتھ اس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے کیونکہ پھر ہر طرف آج خان خان چلے گا ویسے بھی ہر طرف چلتا ہے تو ان کو اس خوف کی وجہ سے بقاعدہ طور پر ان کے نیرٹیم میں شامل کروایا گیا کہ آپ نے جا کر اس کو اپوز کرنا ہے کہ بھوٹو سی او کہنے والا معاملہ دوبارہ آ رہا ہے تو خان صاحب آج پیش ہوں گے پراز میں ہم یہاں پر آئے ہیں اور خان صاحب کو لائف جہے وہ تمام جگہوں پر دکھانا چاہیے ہم اس بات کو بڑے خوش آئین طریقے سے دیکھتے ہیں خان صاحب کے مختلف کیسز نائٹ میں کی حوالے سے بری ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے بری ہونے کی کہ کوئی شوائط ہے وہ نہیں ملے چاہیے ہو کے شکریہ